موڈی سر نے مانہانی کیس میں دو سال کی سزا کے خلاف راہل گاندھی کی اپیل پر آج یعنی ساتھ جولائی کو گجات ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا راہل گاندھی نے مانہانی کیس ماملے میں نیشلی کورٹ سے ملی سزا پر روک لگانے کی مانگ کے ساتھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی 2019 لوگ سبہ چناؤں سے جڑے بیان کے لیے سورت کی سی جیم کورٹ نے 23 مارچ کو راہل گاندھی کو دو سال کی سزا سنائی تھی اس کے بعد ان کی لوگ سبہ کی صدستہ بھی چلی گئی تھی راہل گاندھی نے سی جیم کورٹ کے فیصلے کو سورت سیشنز کورٹ میں چناؤتی تھی لیکن وہاں سے بھی راہت نہیں ملی اب راہل گاندھی ہائی کورٹ پہنچے ہیں جہاں پر آج یعنی ساتھ جولائی کو فیصلہ آئے گا گجات ہائی کورٹ کے جسٹس ایم ایم پراشک مانہانی کے اس ماملے میں راہل گاندھی کے اپیل پر اپنا فیصلہ سنائیں گے دو مائی کو اس ماملے میں سنوائی پوری ہو گئی تھی اس کے بعد ہائی کورٹ سامر وکیشن کے لیے بند ہو گیا تھا اس لئے جسٹس پراشک نے فیصلے کوئی آرڈر پر رکھ دیا تھا ہائی کورٹ میں اس ماملے میں صبح گیارہ بجے اپنا فیصلہ آئے گا راہل گاندھی بنا پوریش ایشور بھائی مودی کا یہ ماملہ پہلی سٹنگ میں سوچ بدھ ہے راہل گاندھی کے اپیل پر ہائی کورٹ میں کافی لمبی بحث ہوئی تھی دو دن کی سنوائی میں راہل گاندھی کی طرف سے ورشت وکیل ابشیک منو سنگھ بھی پیش ہوئے تھے انہوں نے راہل کے سزا پر روک کی مانگ کے پکش میں تمام دلیلیں رکھیں تو وہیں اس ماملے میں شکیت کرتا پوریش مودی کی طرف سے پیش ہوئے وکیلوں نے کہا تھا کہ کورٹ سے سزا ملنے کے بعد بھی راہل گاندھی کے صبح میں بدلاؤ نہیں آیا وہ ہائی کورٹ میں راحت مانگ رہے ہیں اور باہر پبلک میں کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی سزا بھگتنے کو تیار ہوں دونوں پکشوں کی طرف تمام دلیلوں کو سننے کے بعد جسٹس حیمت ایم پراشک نے اس ماملے کو سرکشت رکھ دیا تھا دو مہی کو سنوائی پوری ہونے کے قریب سوا دو مہینے بعد آج فیصلہ سنائے جائے گا اگر ہائی کورٹ سے راہل گاندھی کو راحت ملتی ہے تو لوگ سوا کی صدستہ بحال ہونے کی سمبھاونا بنے گی اگر نہیں تو پھر ان کی لوگ سوا صدستہ رد ہی رہے گی اگر انہیں ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملتی ہے تو راہل گاندھی کے پاس یہ بکل بھی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ رٹھا سکتے ہیں این بیٹی آن لائن کی رپورٹ